نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اس چینل پر اگر آپ بے روزگار ہے اور آپ کو جاپ کے ارجنت ضرورت ہے تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آئے ہیں آپ کو آپ جیسے چاہتے ہو وہ اسی جاپ ضرور مل سکتی ہے یہاں پر لیکن اس لئے آپ کو اس چینل کو سبسکرپ کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ہر جاپ کی اپ ڈیٹ صحیح وقت پر مل سکے دوستو ہم اس چینل پر گورنمنٹ جاپ اور پرائیویٹ جاپ دونوں جاپ کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں دوستو سرکری جاپ سرکری جاپ پانا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا اور آئے دن گورنمنٹ جاپ پانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لئے دوستو آپ سرکری ایگزام ضرور دے لیکن اس پر پوری طرح نربر نہ آ رہے آپ کو آپ کا قیمتی سمائے بارباد ہو سکتا ہے ساتھ میں کوئی نہ کوئی پرائیویٹ جاپ ضرور کرے دوستو یہ پرائیویٹ جاپ آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے نامسکر دوستو آج ہم جو پرائیویٹ جاپ کے بارے میں دیکھنے جا رہے وہ جاپ پرائیویٹ جاپ ہے اور آٹا مویل سیکٹر میں ہے تو دیکھیں اس جاپ کا کیا ہے پوری ڈیٹیلز یہ جاپ اوپنننگ فار کولٹی انسپیکٹر ان اٹو موبل انڈسٹی اٹو موبل انڈسٹی اٹو موبل انڈسٹی و کولٹی انسپیکٹر کے نام سے ویکنسی ہے اس کی سیلری چودہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار پاس سو تک ہے پر منت اور ایکسپرینس ون ایر ہونا چاہیے اٹو موبل انڈسٹی میں جن کے پاس اتنا ایکسپرینس ہے وہ یہاں پر اپلائی کر سکتا ہے اور باقی کا اور دیا ہے کولٹی انسپیکٹر دو دو پد ہے اس کے کولٹی انسپیکٹر کے جو ویکنسی ہے اس میں آئی ٹی ڈیپلوما بھی میکنیکل الیکٹرونکس ایسی جو جن کی کوالیفیکشن ہے یہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں مینیموم زیادہ زیادہ ستائیس سال کی عمر ہونی چاہیے اس کے زیادہ عمر ہو تو اپلیکابل نہیں کر سکتے ہیں جو پروفیل کے ایکچولی آپ کو جواب کیا کرنا ہے تو کوالٹی ایکسپرینس ان ایٹ موبیل لائٹنگ انڈسٹری بلو بھی ایڈیڈ ایڈیڈ ایڈوانٹیز پیسنجر کار جو ایٹ موبیل کمپنی رہتی ہے پیاج پیاجو باجاج ہیرو ٹاٹا مہندرہ ایسی کمپنی میں جو فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے انسپیکشن کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ کسٹمر کو کوئی پروڈکٹ نہ ہو سکے اس لئے یہ جگہ بھری جاتی ہے تو آپ کو جو پروڈکٹ رہتا ہے جو بہیکل رہتی ہے وہ پوری طرح چک کرنے رہتی ہے جیسے ڈیفیکٹ نہ رہے یہ بابل ہوتا ہے ڈینٹ ہوتا ہے رسٹ ہوتا ہے جو رسٹ بولے تو پیلا پیلا پڑ جاتا ہے وہ وہ سب ایسا نکال کے رکھنے ڈیفیکٹ ہوتا ہے ایسا اور اس کی سیلری تو آپ کو باتا ہے اس سے وہ سترہ ہزار پاسو تک جاتی ہیں اور اس کا اور بینیفٹ ہے پرائیویڈینٹ فنڈ اور فلیکزیبل ورک ہورس کا آپ کو تو پاتا ہے جو پرائیویٹ کمپنی رہتے ہیں ان کا ایٹ ہورس اور ٹویل ہورس ایسا ٹائم رہتا ہے اس کمپنی کا ایٹ ہورس ٹائم ہے تین شیفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے آٹھ آٹھ گھنٹے جو شیفٹ رہتے ہیں تو دوستو جب پوری دیکھیں اگر آپ کو یہ جب اچھے لگ ہے اس جب کو اپلائے ضرور کر دیں